مولانا گزشتہ سبق میں اس ناد خبری کے احوال ہم نے شروع کیے تھے بھئی ماتین نے آپ کو بدلایا تھا کہ وہ شخص جو خبر دینے کا ارادہ کرے وہ یا تو مخاطب کو فائدہ دے گا حکم کا یا اپنے عالم ہونے کا بھئی میں نے آپ کے سامنے کہا ماتزیدن تو یا تو اس سے میرا ارادہ یہ کیا ہوگا کہ آپ کو کس چیز کا فائدہ پہنچاؤں حکم کا یعنی موت زید کے بارے میں آپ کو بتلا دوں یا کس چیز کا فائدہ دے گا مالا نا اپنے عالم ہونے کا یعنی جب میں نے خبر دی ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس خبر دینے والے کو موت زید کا پتہ ہے یہ موت زید پر عالم ہے اس کو جاننے والا ہے تو اول کو کہتے ہیں فائدہ الخبر اور ثانی کو کیا کہتے ہیں لازم ہے فائدہ اس لیے کہ یہ لازم ہے فائدہ الخبر کے ساتھ جب بھی آپ کو فائدہ الخبر حاصل ہوگا ساتھ ہی لازم ہے فائدہ الخبر بھی حاصل ہوگا یعنی جب بھی آپ کو حکم کا فائدہ ہوگا ساتھ ہی آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ بتلانے والے کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور وہ جانتا ہے اسی لیے تو مجھے بتلا رہا ہے چنانچہ بتلایا تھا آپ کو تعریف کی تھی اسناد خبری کی کہ وہ ملانا ہے ایک کلمہ کا یا قائم مقام کلمہ کا دوسرے کے ساتھ کلمہ جیسے میں کہتا ہوں ایک کلمہ ہے اس کے ساتھ میں نے کس کو ملایا قائم ان کو تو قائم ان ایک کلمہ ہے اس کو میں نے زید کے ساتھ ملایا تو اسناد آ گیا کیا آ گیا اسناد زیدن قائم ان یا مولانا، کبھی ایک کلمہ نہیں ہوتا قائم مقام میں قلمہ ہوتا ہے مثلا صرف قائم ان کو میں نہیں جوڑتا بلکہ قائم ان فیدار اس کو میں کیا کرتا ہوں زید کے ساتھ جوڑتا ہوں اب یہ ایک کلمہ تو نہیں لیکن یہ فیدار جب قائم ان کے ساتھ مل گیا تو قائم ان پہلے جیسے مفرد تھا ان کے ملنے کے بعد بھی اب کیا ہے مفرد ہے تو قلمہ تو نہیں لیکن کیا ہے قل کلمہ ہے ایک کلمے کی طرح ہے اس کے قائم مقام ہے تو وہ ملانا ہے ایک کلمے کو دوسرے کلمے کے ساتھ اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ دے کہ ایک کا مفہوم ثابت ہے دوسرے کے لیے جیسے میں نے کہا زید قائم قائم کو میں نے جوڑ دیا زید کے ساتھ اس نے اس بات کا فائدہ دیا آپ کو کہ یہ قیام ثابت ہے کس کے لیے زید کے لیے او منفیون عنہ یا منفی ہے اسے مثلا میں کہتا ہوں ما زیدن بے قائمین زید کھڑا نہیں تو معلوم ہوا قیام کی نفی ہے کس سے زید سے پھر علامت افتادانی نے بتلایا تھا کہ انشاء کے بجائے پہلے خبر کو لے کر آئے مصنف اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں اس لیے کہ خبر بڑی عظیم و شان چیز ہے مولانا ہماری اکثر اے رحمت اللہ ہماری اکثر گفتگو جو ہوتی ہے وہ کس پر مشتمل ہوتی ہے خبر بروقت خبر ہوتے ہیں انشاء بہت قلیل آتے ہیں مولانا انشاءاللہ اور مولانا اتنی عظیم و شان ہے خبر کے تمام اعتقادیات کا تعلق کس سے ہے خبر سے ہم کہتے ہیں اللہ واحد یہ کیا ہے خبر ہے ہم کہتے ہیں قیامت قائم ہوگی یہ بھی کیا ہے مولانا خبر ہے فرشتے ہیں آسمان ہے جنت ہے جہنم ہے حساب کتاب ہوگا وغیرہ سب یہ کیا ہیں خبر ہیں پھر اس کے بعد اشکال ہوا تھا مولانا اشکال یہ کہ ایک ہے کلام کے تین اجزاء ہیں ایک مسند ایک مسند الے اور ایک کیا ہے اسناد تو پہلے مسند اور مسند الے ہوں گے تو درمیان میں اسناد آئے گا مولانا زید اور قائم یہ دو چیزیں ہوں گی تو درمیان میں ان کے کیا ہوگا اگر یہ دو چیزیں ہی نہیں ہیں تو پھر اسناد بھی تو معلوم ہوا زید یہ بھی مقدم قائم ان یہ بھی کیا ہے مقدم اور اسناد مؤخر تو مسند الے اور مسند مقدم ہیں ذات کے اعتبار سے لہٰذا ان کا پہلے ذکر کرنا چاہئے تھا اور اسناد کو اس کے بعد تو جواب بتلایا تھا کہ مولانا یہ مسند اور مسند الے جو واقع ہو رہے ہیں ان کی دو حیثیتیں ہیں مولانا ایک ان کی ذات کے اعتبار سے ہیں اور دوسرا یہ ان کا موصوف ہونا ہے مسند اور مسند الے سے تو کہتے ہیں ان کی ذات تو مقدم ہے لیکن مسند الے ہونا اور مسند ہونے کے ساتھ جو یہ موصوف ہوتے ہیں وہ اسناد کے بعد ہوں گے کس کے بعد ہے آپ کے پاس مثلا لفظ زید موجود اس کو مسند الے نہیں کہہ سکتے صرف لفظ زید ہے کیوں مسند الے کیوں نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسناد آپ کے پاس صرف قائم ان موجود لیکن اس کو مسند نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسناد ہاں آپ مسند کو پکڑیں قائم ان کو پکڑیں قائم ان کو جوڑ دیں زید کے ساتھ ان میں اسناد لے آئیں اب جب اسناد آ گیا تو جس کا اسناد ہوا کیا وہ کیا کہلائے گا مسند یعنی قائم ان اور جس کی طرف اسناد کیا یعنی زید وہ کیا کہلائے گا مسند تو زید اور قائم ان ذات کے اعتبار سے تو مقدم ہیں لیکن وصف یعنی مسند اور مسند الے ہونے کے اعتبار سے اسناد سے مؤخر ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی مولانا جیسے زید اور فاطمہ ہیں ان کی ذات تو مقدم ہے مولانا ذات کیا ہے مقدم لیکن جب تک زید اور فاطمہ کے درمیان نکاح نہیں ہوتا عقد نہیں ہوتا ان میں سے زید میاں اور فاطمہ بیوی نہیں کہلائے گی بھئی تو ذات تو ان کی مقدم ہے لیکن میاں ہونا اور بیوی ہونے کے ساتھ موصوف ہونا یہ عقد سے کیا ہے مؤخر ہے عقد آئے گا تو ایک میاں کہلائے گا اور دوسرے کیا کہلائے گی عقد سے پہلے کہلا سکتے ہیں حالانکہ پہلے بھی ان کا وجود ہے تو ذات ان کی مقدم ہے لیکن میاں اور بیوی کے ساتھ موصوف ہونا مؤخر ہے عقد سے پھر والا نا انہوں نے کہا تھا لا شک کا ان نقصد المخبری مخبر کی کوئی شک نہیں کہ مخبر کا ارادہ مخبر سے بتلایا تھا وہ شخص مراد نہیں ہے جو تقلم کرے جملہ خبریہ جو بھی جملہ خبریہ بول دے وہ یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مخبر سے مراد وہ ہے جو ارادہ اخبار کرے جو کیا کرے خبر دینے کا ارادہ کرے وہ مراد ہے سمجھ میں آیا اس لئے کیونکہ جملہ خبریہ پر جو تقلم کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ خبر دینے کے لئے نہیں کیا جاتا مثلا میں نے آپ کو کہا ماتا زہدن آپ اس سے میں آپ کو یا تو موت حکم کا فائدہ دوں گا یا آپ کو اپنے عالم ہونے کا فائدہ دوں گا لیکن یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ زہد مر چکا ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہے مجھے بھی یہ متقلم کو بھی اس بارے میں معلوم ہے میں اور آپ کھڑے تھے ایک شخص آیا اس نے آ کر ہم دونوں کو بتایا ماتا زہدن زہد کیا ہے مر چکا اب دیکھو آپ کو بھی موت زہد کا پتا چل گیا اور مجھے بھی موت زہد کا آپ کو بھی پتا ہے میں بھی جانتا ہوں موت زہد کے بارے میں اور میں بھی جانتا ہوں کہ آپ کوئی آپ کو بھی موت زید کے بارے میں پتا چل چکا مجھے بھی موت زید لیکن پھر میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ماتا زیدن اب یہاں نہ ملنہ فائدہ تل خبر ہو سکتی ہے اور نہ لازمیں فائدہ تل خبر ہو سکتی ہے تو پھر کیا مقصد بھر غم کا اظہار کرنا ہے کیا ہے غم کا اظہار کرنا تو اب جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ماتا زیدن میرا ارادہ نہ تو فائدہ تل خبر کا ہے اور نہ لازم فائدہ تول بلکہ میرا مقصد کیا ہے اظہار غم کرنا ہے تو اسی لئے کہا یہاں مخبر سے مراد وہ ہے جس کا ارادہ خبر دینے کا ہو میرا ارادہ خبر دینے کا یہاں ہو ہی نہیں سکتا مالانا کیونکہ دونوں فائدے آپ کو پہلے سے حاصل ہیں پھر اس کی مثال ذکر کی تھی عمرہ عمران حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا کہ جو اگر میری اولاد ہوئے مولانا حاملہ تھی اگر اولاد ہوئی تو میں اس کو کیا کروں گی بیت المقدس کی خدمت کے لئے آزاد کروں گی بھئی بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور اس کے لئے کس کو کیا جاتا تھا آزاد مردوں کو بیٹوں کو مولانا نہ کہ بیٹیوں کو تو انہیں امید تھی کہ اللہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے بیٹا عطا فرمائیں گے لیکن جب جنم دیا دیکھا وہ تو بیٹی تھی تو پھر کہنے لگیں رب انی وزاتوہ انسا کیا میرے پروردگار میں نے تو کس کو جنم دیا ہے بیٹی کو اب یہاں نہ فائدہ تول خبر ہو سکتا ہے اور نہ لازم ہے فائدہ تول کیونکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس ماں کو بھی پتا ہے کہ میں نے کس کو جنم دیا ہے بیٹی تو پھر یہاں خبر سے مقصد کیا تھا اپنے غم اور حسرت کو ظاہر کرنا تھا بھئی تو ارادہ کرتا ہے مخبر اپنی خبر کے ساتھ کہ مخاطب کو فائدہ دے یا تو حکم کا فائدہ دے یا کس چیز کا فائدہ دے اپنے حالم ہونے کا فائدہ دے حالم ہونے کا اور بتلایا تھا کہ حکم سے یہاں مراد کیا ہے وقوع نسبت یا لا وقوع نسبت وقوع نسبت جیسے میں کہتا ہوں زیدن قائمن اور لا وقوع نسبت جیسے میں کہتا ہوں ما زیدن بھی قائمن اس کے بعد علامہ تفتہ زانی نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ خبر کہ خبر نے تو دلال ہے میں نے آپ کو کہا مثلا مات زیدن میں نے آپ کو کس چیز کا فائدہ دیا مالانا موت زید کے حکم کا آپ کو پتا چلا کہ خارج میں زید مر چکا ہے خبر دینے کا کیا مقصد تھا میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ واقعے میں اور خارج میں زید مر چکا ہے لیکن کیا میرے اس خبر دینے کے ساتھ لازم ہے کہ زید واقعے میں مر چکا ہو ضروری ہو سکتا ہے خبر تازیب ہو مالانا تو خبر بھی تو اس لئے جاتی ہے کہ بتایا جاتا ہے واقعے میں ایسا ہے لیکن واقعے میں ایسا ہونا ضروری نہیں کہتے ہیں یہی مراد ہے جو بار علماء نے کہا کہ خبر دلالت نہیں کرتی ثبوت معنی پر اور انتفائے ثبوت معنی کیا معنی ثبوت معنی سے بھئی خبر تو ثبوت معنی پر دلالت کر رہی ہے زید قائم اس نے کس چیز پر دلالت کی کہ قیام کس کے لئے ثابت ہے لیکن بعض یہ جو قول جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ثبوت معنی پر دلالت نہیں کرتی بھئی ان کا معنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خارج میں بھی ایسا ہونا ضروری خارج میں بھی اس معنی کا ثبوت پایا جانا ضروری نہیں ہو سکتا ہے زید مرا ہو سکتا ہے نیت انتفاع پر بھی دلالت نہیں کر رہی انتفاع پر کیسے میں نے آپ کو کہا ماتا زیدن تو آپ کو میں نے خبر دی کہ بھئی وہ جو زید تھا وہ کیا ہے مر گیا ہے خارج میں وہ واقعے کے اندر وہ کیا ہے مر چکا ہے تو آپ کو خبر حاصل ہوئی لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے ذہن میں ایک احتمال بھی فوراں آ گیا کہ ہو سکتا ہے جھوٹی خبر ہو ہو سکتا ہے کیا ہو تو احتمال آیا یا نہیں آیا مولانا انتفاع حکم کا بھی احتمال آ گیا مولانا تو کہتے ہیں اس انتفاع حکم پر ماتا زیدن نے دلالت نہیں کی بھئی ماتا زیدن نے دلالت ماتا زیدن نے تو صرف اس بات سے دلالت کی ہے کہ موت زید کے لیے ثابت ہے موت زید کے لیے ثابت نہیں اس پر ماتا زیدن نے کوئی دلالت یہ صرف ایک عقلی احتمال ہے جو عقل میں آیا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ معنی ہے کہ نہ تو ثبوت معنی پر دلالت کرتی ہے یعنی خارج میں ایسا ہونا ضروری اور انتفاع حکم پر بھی دلالت نہیں کرتی یعنی وہ جو عقلی احتمال آیا اس پر بھی یہ کلام دلالت نہیں وہ تو صرف ایک عقلی احتمال ہے اور بھئی آپ کو بتل آیا تو یہ اول کو کہتے ہیں فائدہ الخبر اور ثانی کو کیا کہتے ہیں معنی لازم ہے فائدہ الخبر لیکن تو یہ فائدہ الخبر ہے ملزوم اور لازم ہے فائدہ خبر کیوں کہلاتا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ لازم ہے تو ملزوم بغیر لازم کے نہیں آسکتا جب بھی ملزوم آئے گا فوراں اس کے ساتھ کیا جائے گا لازم آ جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جب بھی لازم پایا جائے ساتھ اس کے ملزوم بھی پایا جائے ملزوم سمجھ میں آیا بھئی ساتھ اس کے ملزوم کا ہونا ضروری نہیں تو معلوم ہوا جہاں بھی فائدہ الخبر ہوگا اس کے ساتھ فوراں کیا جائے گا لازم فائدہ لیکن جہاں بھی لازم فائدہ الخبر وہاں فائدہ الخبر کا ہونا ضروری مثلا آپ نے قرآن حفظ کر لیا مرانا اب میں آپ کو آ کر کہتا ہوں قد حفظت القرآن تو نے کیا کر لیا قرآن کو حفظ کر لیا تو کوئی آپ کو فائدہ ہوا کوئی نئی بات معلوم ہوئی تو آپ نہیں یاد کی آپ کو تو پتہ ہے کہ آپ نے قرآن یاد کیا ہے لیکن آپ کو لازم ہے فائدہ الخبر حاصل ہو رہا ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ اس شخص یہ جس نے یہ جملہ کہا اس کو بھی میرے حفظ قرآن کا پتہ چل چکا ہے سمجھ میں تو لازم ہے فائدہ الخبر تو آیا لیکن فائدہ الخبر نہیں آیا اور کہتے ہیں اس قسم کے حکم کا فائدہ بتلا رہے ہیں بھئی یہ اشکال کا جواب دی دیا کہ بھئی یہ حکم چلو فائدہ تو الخبر تو وہاں نام رکھیں جب فائدہ دے بھی ہوئی فائدہ اس حکم کا ہو بھی جب اس حکم کا فائدہ ہی نہ ہو جہاں پر وہ بات پہلے سے معلوم ہے تو اس کو تو فائدہ الخبر نہیں کہنا چاہیے یہ تو فائدہ اس سے حاصل نہیں ہو رہا کہتے ہیں بھئی یہ معنی نہیں ہے کہ اس کا نام ہم نے فائدہ الخبر رکھا ہے تو اس کا بالفیل فائدہ چاہیے اب دے فائدہ یا نہ دے اس سے ہماری بحث نہیں پھر انہوں نے عالم ہونے کا معنی بتلایا بھئی کہ ایک تو کیا فائدہ تلخبر ہے دوسرا کیا ہے لازم ہے فائدہ تلخبر کس چیز کا نام تھا کہ متقلم بھی اس بات پر عالم ہے متقلم بھی اس بات پر کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے کہا جہاں بھی فائدہ تلخبر آئے گی آئے گا وہاں پر لازم ہے فائدہ تلخبر بھی ہم دکھاتے ہیں آپ کو فائدہ تلخبر تو آرہا ہے لازم ہے فائدہ تلخبر مثلا آپ کو آ کر کسی نے کیا کہا کہ اس مرتبہ عید پر چھوٹیاں ہو ہی نہیں رہیں عید پر سیرے سے کوئی چھوٹی ہی نہیں ہو رہی چھوٹی تو مولانا آپ دیکھو وہ شخص آپ سے مثلا جھوٹ بول رہا ہے تو اب وہ عالم ہے اس حکم پر اسے علم یعنی یقین ہے اسے اس بات کا تو دیکھو یقین نہیں اس کے وہ عالم ہی نہیں جب عالم ہی نہیں تو اس خبر نہیں لازم ہے فائدہ تلخبر اس سے حاصل نہیں ہوا لازم ہے فائدہ تلخبر حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ قاضی پر مولانا یا ایک شخص ہے وہ ایک بات آپ سے کہتا ہے اور اسے خود بھی یقین نہیں ہے اسے تردد ہے کیا ہے تردد ہے جب تردد ہے تو وہ عالم بالحکم نہیں تو اب خبر اس نے آپ کے سامنے ذکر کی اب خبر سے وہ حکم تو آپ کو معلوم ہوا لازم ہے فائدہ تلخبر حاصل نہیں نہیں اس کے کیونکہ اسے خود تردد ہے بھئی یا اس کو اسی طرح زن ہو یا وہم ہو وہ بھی داخل نہیں تو کہتے ہیں بھئی ہمارا ہم نے عالم ہونے کا معنی یقین کب کیا ہے کہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں جی اتراز وارد ہو بلکہ عالم ہونے کا عالم بالحکم ہونے کا یہ معنی ہے کہ حکم کی صورت ذہن میں حاصل ہو جائے اور چاہے ایک متقلم کو ذن ہو چاہے وہم ہو چاہے شک ہو چاہے وہ جھوٹ بول رہا ہو جو بھی صورت آپ لے لیں گے جب بھی وہ کلام کرتا ہے پہلے ذہن میں اس کا تصور کرتا ہے کہ میں نے یہ بات کرنی تو اس کی بات کی ذہن میں صورت حاصل ہوتی ہے اور وہ صورت جو ہے اس کے حصول کا نام ہم نے کیا رکھ دیا علم ہے تو صورت کا ذہن میں حاصل ہونا یہ بھی ایک علم ہے تو اس اعتبار سے ہم نے کہا اور وہ ہر ایک کے لئے ہوگی اور کہتے ہیں کبھی کبھار تو مخاطب کو آپ یا تو فائدہ پہنچا رہے ہیں وہ حکم کا یا اپنے عالم ہونے کا اول کو کہتے ہیں فائدہ تلخابر ثانی کو کیا کہتے ہیں لازم فائدہ تلخابر کہتے ہیں کبھی کبھار مخاطب کو دونوں باتوں کا پتہ ہوتا ہے پھر بھی اس کے سامنے کلام کیا جاتا ہے کہتے ہیں بھئی یہ کبھی ایسے موقع پر ہوتا ہے جبکہ ہم اس کو مخاطب کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں یعنی وہ ان دونوں چیزوں سے جاہل ہیں نہ تو اسے فائدہ تلخابر حاصل ہے اور نہ اسے لازم ہے فائدہ تلخابر حاصل ہے کیوں بمنزلہ جاہل کے اتار لیتے ہیں کیونکہ وہ علم کے مقتضا پر عمل نہیں کر رہا علم کا جو تقاضہ تھا اس کو پورا نہیں کر رہا مثلا ایک شخص ہے اسے پتا ہے کہ نماز واجب ہے پھر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب وہ علم کے مقتضا پر عمل نہیں کرتا تو ہم نے اس کے درجے میں اتار لیا جاہل کے درجے میں اتار لیا اور اسے کہا ہم نے کیا کہا اصلاة واجبتن اصلاة واجبتن اور کہتے ہیں عالم بھی شیع کو بمنزلہ جاہل بھی شیع کے اتارنے کی یہ تو خطابات میں بہت اکثر اوقات ہوتا ہے مختلف اعتبارات کی وجہ سے مثال کے طور پر آیت ذکر کی اللہ نے کیا آیت کے تحقیق جانتے ہیں یہ یہود البتہ جو شخص خریدتا ہے یعنی اختیار کرتا ہے جادو کو نہیں ہے اس کا آخرت نے کوئی حصہ اور بڑا ہی برا ہے جس کے بدلے بیچا انہوں نے اپنے نفسوں کو کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے تو دیکھو آیت کے شروع میں آیا لقد علمو یہ جانتے ہیں علم کا اس بات ہے ان کے لئے اور آخر میں کیا ہے یعنی علم کی نفی ہے کیوں ان کو جاہل کے مرتبے میں کیوں اتارا اس لئے کہ وہ اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا انہوں نے تو ان کو کس کے درجے میں اتار لیا جاہل جب ان کو پتا ہے کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جو ایسا کرے گا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ دین کو اختیار کرتے جادو وغیرہ سے دور رہتے لیکن انہوں نے دین کے بجائے کس کو اختیار کیا جادو کو اختیار کیا تو لہٰذا ان کو کس کے درجے میں اتار لیا انہوں نے اپنے علم کے مقتضا پر عمل نہیں کیا بلکہ کہتے ہیں عالم بشیقت کو چھوڑو ایک چیز کا وجود ہوتا ہے اس وجود کو ہم کس کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں آدم کے مرتبے میں اتار لیتے ہیں مختلف اعتبارات خطابیہ کی وجہ سے مثال کے طور پر اللہ نے کیا فرمایا اے پیغمبر آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا نہیں پھینکا بھئی یہ تو آدم کے مرتبے میں اتار لیا کس اعتبار سے نہیں پھینکا یعنی اس پر جو نتیجہ مرتب ہوا وہ بڑا عظیم و شان ہے عام عادت میں ایسا ہوتا نہیں ہے تو گویا کہ آپ نے پھینکے ہی نہیں یہ تو اللہ ہی کا فعل تھا تو کہتے ہیں چونکہ مخاطب کو آپ نے پیا تو فائدہ پہنچانا ہے یا لازم فائدہ لازم فائدہ لازم فائدت الخبر لہذا مناسب ہے کہ ترکیب میں اختفاء کیا جائے بقدر حاجت پر ہی لغ سے بچتے ہوئے اگر خالی ذہن ہے حکم سے بھی اور تردد سے بھی تو اس کے سامنے کیا کرو مواقع دات حکم کو نہ لے کر آؤ اور اگر اس کو تردد ہے تو کیا لے کر آؤ بہتر ہے تاقید کا لانا بہتر اگر اس کو تردد ہے اور اگر وہ منکر ہے تو تاقید کا لانا واجب ہے جی تو تاریخ انہوں نے کیا کہا مخاطب اگر خالی ذہن ہے کس سے حکم سے اور تردد فیلہ حکم سے جی تردد حکم سے اور تردد فیلہ حکم سے جی یہاں پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ بھئی حکم سے جب خالی ہے ذہن تو تردد سے بھی کیا ہوا تردد فیلہ حکم سے بھی جب حکم ہی نہیں ذہن میں تو علامت افتادانی نے کہا نہیں بھئی بلکہ یعنی یہاں کیا مراد ہے حکم سے یقین کے معنی میں ہے یعنی وہ عالم ہو وقوع نسبت سے یا لا وقوع نسبت سے یعنی اس کو یقین ہو وقوع نسبت کا یا یقین نہ ہو جی تو یقین کہ نہ ہونے سے تردد کا نہ ہونا لازم نہیں آتا ہو سکتا ہے یقین تو نہ ہو لیکن تردد موجود کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے زدہ ہے جہاں یقین ہے وہاں تردد نہیں جہاں تردد ہے وہاں یقین تو ایک کی نفی سے دوسرے کی نفی لازم نہیں اس لئے ذکر کرنا درست ہے بھئی اس کو استغنیہ یہ مرانا مجھول کا صغہ ہے مبنی للمعفول کے لفظ پر استغنیہ بھئی اس کا نائی یہ لئے مجھول کے لئے نائی فائل چاہیے اس کا نائی فائل کیا ہے یاد رکھو وہ فیل جس کے نائی فائل وہ کا پتہ نہ چلتا ہو اسی کا مستر اس کا نائی فائل ہوتا ہے اسی کا مستر اس کا کیا ہوتا ہے تو استغنیہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائی فائل جو کس کو راجے اسی کے مستر کو استغنیہ کو راجے کس کو راجے تو کلام مثل میں کیا ہوا استغنیہ استغنیہ اور ترجمہ کیسے کریں گے ترجمہ کریں گے اَاِن وَقَالْ اَسْتِغْنَائُ استغناء واقع ہوگا کیا واقع ہوگا استغناء واقع ہوگا کس چیز سے استغناء ہوگا والا نا کہتے ہیں عَن مُعَقِّدَاتِ الحُکْمِ مُعَقِّدَاتِ حُکم سے حکم کے اندر تعقید پیدا کرنے والی چیز سے استغناء ہوگا مولانا اس کی حاجت نہیں رہے گی دوبارہ سنو مولانا استغنیہ علی لفظ المبنی للمفعول عن مؤکدات الحکم تے استغنیہ فعل مجھول آیا اور یہ فعل لازم ہے جب فعل لازم ہے تو اس کے مجھول کو نہیں آنا چاہیے ایسا آتا عموما ہوتا رہتا ہے فعل مجھول لے آتے ہیں اور اس کے پھر نائب فائل کا پتہ نہیں چلتا جیسے یہاں پر اس کے نائب فائل کا پتہ نہیں چل رہا تو پھر اس صورت میں اس کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے نائب فائل کی وہ اسی کے مصدر کو لٹائی جاتی ہے تو استغنیہ ہوا استغنیہ کیا بن گیا اس کا نائب فائل اور پھر اس کی تعویل کی جاتی ہے استغنیہ کیا ہوا حاصل ہوا یہ تعویل کی جاتی ہے سمجھ میں آیا تو ہر وہ فعل معروف جس کے فائل کا پتہ نہ چلے یا ہر وہ فعل مجھول جس کے نائب فائل کا پتہ اس کے فائل یا نائب فائل کس کو بنایا جائے گا وہ ضمیر کس کی جانب لٹائی جائے گی اسی فعل کے مصدر کے جانب اور پھر اس کی تعویل کس کے ساتھ کی جائے گی واقعہ حصلہ وغیرہ کے ساتھ یا مالانا یہ آگے جو عن معقدات الحکمی آ رہا ہے یہ جار مجرور ہی اس کا نائب فائل ہے یہ کیا ہے اس کا نائب فائل ہے تو دو ترقیبیں آپ کو بتلا دیں تو استغنیہ حاصل ہوا عن معقدات الحکمی کس سے معقدات ہے حکم سے لیت مکن الحکم فی الزہنی تاکہ بیٹھ جائے حکم ذہن کے اندر حیسو اس حیثیت سے وجدہ ہو پایا ہے کس نے حکم نے ہو کس کو پایا ہے خالی ذہن کو اس حیثیت سے کہ حکم نے ذہن کو خالی پایا ہے تو اب تاقیدات کی ضرورت نہیں بغیر تاقیدات کے کلام کرو وہ ذہن میں فورا بیٹھ جائے گا لیت مکن الحکم فی الزہنی تاکہ بیٹھ جائے حکم ذہن کے اندر اس حیثیت سے کہ حکم نے ذہن کو خالی پایا ہے وَإِنْكَانَ الْمُخَاتَبُ مُتَرَدِّدًا اور اگر مخاطب کیا تھا مُتَرَدِّد تھا فی ہی کس میں اے فیل حکم حکم میں پالباً لہو اور اس کو کیا کر رہا تھا طلب کر رہا تھا سورت وطلار ہے کس طرح کہتے ہیں بِنْحَذَرَ فِي ذِحْنِهِ تَرَفَالْحُکْمِ بینِس سورت کہ حاضر تھی اس کے ذہن میں حکم کی دونوں طرفیں حکم کی دونوں طرفیں کیا ہے مولانا مُسْنَ دُور مُسْنَ دِلَہ کہ حاضر تھی اس کے حکم کی دونوں طرفیں وَتَحَيَّرَ اور وہ حیران تھا اس میں کہ ان کے درمیان وقوع نسبت ہے یا لا وقوع زید بھی اس کے ذہن میں حاضر قائم بھی حاضر لیکن تردد ہے مولانا اسے سمجھ نہیں آرہی کہ قائم اس کی قیام ثابت ہے اس کے لئے یا آدم قیام اس کے لئے ثابت ہے تو یہ تردد ہے مولانا اس کو طلب کر رہا ہے تو جب ایسی صورت حال ہو حَسُنَ تَقْوِيَتُهُ بہتر ہے کیا بہتر ہے اچھی ہے اس کی حکم کی تقویت حکم کو قوی کرنا اچھا ہے کس کے ذریعے قوی کریں گے تاقید کے ذریعے بھی مؤکد انوالانا تاقید کے ذریعے لِيُزِيلَ ذَالِكَلْ مُؤَكِّدُ تَرَدُدَهُ تاکہ وہ مؤکد کیا کر دے اس کے تردد کو زائل کر دے وَيَتْمَتْ قَنَلْ حُکْمُ اور حکم بیٹھ جائے اس کے ذہن میں لَاكِنَّ الْمَذْكُورَ فِي دَلَائِلِ الْعَجَازُ بھئی یہاں سے اعتراض کر رہے ہیں مصنف پر مصنف نے کیا ذکر کیا مالانا کہ اگر کوئی شخص حکم کے بارے میں متردد ہو تو بہتر ہے کس کو لے کر آؤ تاقید کو لے کر آؤ کہتے ہیں بھئی شیخ عبدالقاہر جو مدون ہیں اس فن کے وہ اپنی مشہور کتاب دلائل الْعَجَازُ میں انہوں نے بھی اس قسم کی بات کی لیکن وہ یہ بات اس قسم کا کلام ہے لیکن یوں نہیں کہتے جو مصنف نے کہا وہ مصنف نے کیا کہا اگر متردد ہو تو تاقید کا لانا بہتر ہے تاقید کا لانا جب جب کہ شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ تاقید کا لانا اس وقت بہتر ہے جب کہ مخاطب کے ذہن میں مخاطب کے ذہن میں حکم کے خلاف کا ظن ہو بھئی تردد کی کتنی صورتیں تھیں دو صورتیں تھیں نا یا تو جانبین برابر ہوں گی موت زید مرا ہے یا زید مرا دونوں جانبین کیا ہیں برابر ہیں یا ایک جانب راجے ہوگی اگر جانبین برابر ہیں تو یہ کہلاتا ہے شک اور اگر ایک جانب راجے ہے زیادہ گمان اس کا ہے یہ کیا کہلاتا ہے ظن اور دوسری جانب مرجو کیا کہلاتی ہے وہم کہلاتی ہے تو تردد کی دو صورتیں آگئیں اور اس میں بھی شیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے ذہن میں اس خبر کے مخالف ظن موجود ہو تو پھر کیا لانا بہتر ہے تعقید میں آپ کے سامنے زیدن میتن کہنا اس وقت بہتر ہے جب آپ کا غالب گمان کیا ہو کہ زید مرا آپ مجھے زیدن میتن کہنا چاہیے آپ کے ذہن میں جانبین برابر ہیں تو اس صورت میں تعقید لانا بہتر نہیں سمجھ میں آیا سورت سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی سب کو لیکن المذکور فی دلائل علی اعجاز لیکن دلائل علی اعجاز میں یہ بات مذکور ہے کہ انہو انما یحسن التاقید کہ تاقید بہتر ہے اذا کانا للمخاطب الظنن فی خلاف حکم کا فی نہیں مولانا یہ کتابت کی غلطی ہے علی ہونا چاہیے علی سمجھ میں آیا علی علی ہونا چاہیے مختصر کے دیگر نسخوں میں علی موجود ہے بھئی فی کے ساتھ بات نہیں بنتی بھئی کہتے ہیں الشیخ عبدالقاہر فرماتے ہیں کہ تاقید لانا بہتر ہے اچھی ہے اذا کانا للمخاطب الظنن جبکہ مخاطب کا کیا ہو زن ہو علی خلاف حکمی کا آپ کے حکم کے وہ جو حکم آپ لا رہے ہیں اس کے خلاف کا زن اس کے ذہن میں ہو تو پھر لانا بہتر ہے وَإن کانا مخاطب منکراً للحکمی وَجَبَ تَوْقِيدُهُ اور اگر مخاطب حکم کا منکر تھا تو واجب ہے تاقید الحکمی حکم کی تاقید بحسب الانکار اعتبار کے اعتبار سے جتنا بقدر قوت وزعف یعنی انکار کے بقدر کیا لے کر آؤ تاقید قوت اور ضعف کے اعتبار سے انکار قوی ہے تو تاقید بھی کیسی لاؤ قوی لاؤ انکار ضعف ہے تو تاقید بھی کیسی لاؤ یعنی یجب الزیادت تاقید بحسب زیاد الانکار ازالت لہو یعنی واجب ہے زیادت تاقید بعتبار زیادت انکار کے ازالت لہو تاکہ ازالہ کر دے یہ کس کا اس انکار کا جتنا انکار کا کیا کر دے ازالہ کر دے کما قال اللہ تعالی جیسے اللہ فرماتے ہیں حکایتا عن رسل عیسی علی نبینا وآلہ ہم حکایت کرتے ہوئے حضرت عیسی علیہ السلام کے رسل سے ہمارے علی نبی وآلہ ہمارے پیغمبر پر اور ان پر سلامتی ہو حین ارسل الہم جبکہ ان کو بھیجا انہوں نے کس کی طرف بھئے دیکھو حضرت عیسی علیہ السلام نے تبلیغی جماعت بھیجی مولانا سمجھ میں آیا ایک جماعت کی تشکیل کی اہل انتاکیہ کی طرف دو آدمی بھیجے کہ جو ان کو جا کر دعوت دو بھئی انہوں نے جا کر دعوت دی بھئی بستی والوں نے انکار کر دیا اہل انتاکیہ نے جب انکار کیا تو اب انہوں نے کیا کہا پہلی مرتبہ کے اندر تو دیکھو وہ تھے چونکہ منکر اور منکر کے سامنے کلام میں کیا لانا واجب ہے تاکید لانا تو پہلی مرتبہ ان کا انکار شدید ہے تو چنانچہ یہ کسی تاکیدات لے کر آئے دو تاکیدات لے کر آئے ایک جملہ اسمیہ لے کر آئے دوسرا انہ لے کر آئے مالانا انہ لائے اور جملہ انہ الیکم مرسلون یقینا ہم تمہاری طرف کیا ہیں بھیجے گئے ہیں چنانچہ جب انکار کر دیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تیسرے شخص کو بھی ساتھ بھیجا مالانا کس کو کیا ہے ایک تیسرے شخص کو بھی بھیجا آپ گئے دعوت انہوں نے پھر انکار کیا چونکہ اب دوسری مرتبہ انکار تھا تو انکار ان کا اشد تھا جب انکار اشد ہوا تو وہ رسول نے بھی اپنے کلام کے اندر تاقیدات کو کیا کر دیا زیادہ کر دیا پہلے تھی دو تاقیدات اب انہوں نے کہا ربنا یعلم انہ الیکم لمرسلون ہمارا رب جانتا ہے کہ قسم کے درجے میں ہوتا ہے یہ لفظ سمجھ میں آیا ہمارا رب جانتا ہے سمجھ میں آیا چنانچہ علامہ زمق شریف اپنی مشہور تفسیر کا شاہ میں فرماتے ہیں کہ رب گنا یعلم قائم مقام قسم کے ہے بھئی تو دیکھو ایک قسم لے کر آئے ایک انہ لے کر آئے مولانا ایک جملہ اسمیہ لے کر آئے لَمُرْسَلُون اور ایک لام کتنی تاقیدات لائے تو پہلی مرتبہ انکار شدید تو تاقیدات کتنی لائے دو دوسری مرتبہ انکار اشد تو تاقیدات کتنی لے کر آئے چار اس قُزِبُو فِي الْمَرَّتِ الْاُولَى تو جب ان کی تقذیب کی گئے ان کو جھوٹ لائے گیا پہلی مرتبہ کے اندر تو کیا کہا انہوں نے اللہ کیا فرماتے ہیں اِنَّا اِلَيْكُم مُرْسَلُون ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں مُعَقَدًا بِي اِنَّا وَاسْمِيَتِ الجُمْلَتِ یہ کلام مُعَقَد ہے مولانا اس حال میں کی یہ کلام مُعَقَد ہے اِنَّا کے ساتھ اور جملہ کے اسمیاں ہونے کے ساتھ وفی المرات ثانی دوسری مرتبہ میں کہا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُم لَمُرْسَلُون ہمارا پروردگار جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف البتہ بھیجے گئے ہیں مُعَقَدًا بِي قَسَمِ یہ کلام مُعَقَد ہے کس کے ساتھ قسم کے ساتھ اور وہ کیا ہے رَبُّنَا يَعْلَمُ وَإِنَّا 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 وَالْلَّامِ وَالْلَّامِ وَإِسْمِيَةِ الجُمْلَةِ اور جملہ کے اسمیات دیکھو چار تاری لِمُبَالَغَتِ مُخَاتَبِينَ فِي الْإِنْكَارِ بوجہ مُخَاتبین کے انکار میں مُبالغہ کرنے کے مُخَاتبین نے انکار میں مُبالغہ کیا تو انہوں نے بھی تاقیدات کو بڑھا دیا حیثو قالو اس حیثیت سے کہ وہ مُخَاتبین نے یوں کہا تھا مَا أَنْتُم إِلَّا بَشَرُمْ مِسْلُنَا نہیں ہو تم مگر ہماری طرح انسان ہماری طرح آدمی ہو وَمَا أَنزَرَ الرَّحْمَانُ اور نہیں نازل کیا الرحمن نے کسی بھی چیز کو ان انتم اللہ تقذبون تم تو صرف جھوٹ ہی بول رہے ہو وَقَوْلُهُ اِذْكُذِّبُو اور مولانا اِذْكُذِّبُو ماتین نے کہا بھئی اشکال ہوتا ہے پہلی مرتبہ کتنے بھیجے گئے تھے مولانا دو تو دو کو جھٹلایا تو کہنا چاہیے تھا اِذْكُذِّبَا تصنیہ کا سیغہ لانا چاہیے تھا جمع کا سیغہ پہلی مرتبہ کتنے بھیجے دو تو تصنیہ کا سیغہ حالانکہ ماتین جمع کا لے کر ہے علامت افتادانی فرماتے ہیں کہ دراصل وہ دو کی بھی وہی دعوت تھی جو وہ ان تین کی تھی تو دو کو جھٹلایا دراصل گویا کس کو جھٹلایا ہے تین کو جھٹلایا ہے وَقَوْلُهُ اِذْكُذِّبُو مَبْنِيُن اور ماتین کا قول اِذْكُذِّبُ مَبْنِي ہے اس بات پر کہ اَنَّ تَقْزِبَ الْإِسْنَ اِنی تَقْزِبُ اُسْسَلَا سَتِي کے دو کو جھٹلانا تین کو جھٹلانا ہے وَاللَّا فَالْمُقَذَّبُ اَوَّلَنِ اِسْنَانِ وَرْنَا تو پہلی مرتبہ کتنے جھٹلائے گئے تھے دو جھٹلائے گئے تھے وَيُسَمَّتْ ضَرْبُ وَالْا وُलُ الْإِبْتَدَائِيَن اور قسمِ اول کلام کی اس کو ابتدائی کہتے ہیں وَالْثَانِ تَلَبِيَّن اور ثانی کو کیا کہتے ہیں تلبی کہتے ہیں وَالْثَالِسْ وَإِنْكَارِيَن اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں انکاری بھای یاد رکھو خالی ذہن کے سامنے جو کلام کیا جائے وہ ابتدائی کہلاتا ہے مُتردد کے سامنے جو کلام کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے طالبی کہلاتا ہے اور منکر کے سامنے کلام جو کیا جائے وہ کیا کہلاتا ہے انکاری کہلاتا ہے خالی ذہن کے سامنے کیسا ہوگا بغیر تاقیدات کے یہ ابتدائی ہے مترادید کے سامنے کیا ہوگا بہتر ہے ایک تاقید کا لانا اور یہ کلام کیا کہلائے گا طالبی اور منکر کے سامنے تاقید کا لانا واجب یہ کیا کہلائے گا کلام انکاری اور نام رکھا گیا کس چیز کا اخراج الکلام اخراج الکلام کا معنی ہے کلام کو ادا کرنا کلام کو تیار کرنا جو بھی آپ کو معنی پسند ہے کلام کو ادا کرنا یا کلام کو تیار کرنا یا کلام کو وجود دینا یا کلام کو تطبیق دینا ادا کرنا کلام کا ادا کرنا علیہا ایعالی وجوہ المذکورتی وجوہ کلام کو وجوہ مذکورہ پر ادا کرنا یعنی خالد ذہن کے سامنے کیا کرنا ابتدائی متردد کے سامنے کونسا کلام طلبی منکر کے سامنے انکاری کلام کرنا اس کا نام رکھا انہوں نے کیا نام رکھا اخراج انعالی مختز یہ کلام کا ادا کرنا ہے مختز مختز ظاہر پر یہ جو وجوہ مذکورہ کا خیال رکھتے ہوئے جو کلام ادا کیا جائے گا وہ کیا کلام ہے جو مختز حال مختز ظاہر کے مطابق ادا کیا گیا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ کونسی ہے وجوہ مذکورہ پھر بیان کر رہے ہیں وَحِيَ الْقُلُوبُ وَعَنِ التَّاقِيدِ فِي الْاَوَّلِ اول صورت میں کلام کا خالی ہونا کس ہے وَالتَّقْوِيَتُ بِمُؤَقِّدٍ اور اس کو تقویت دینا بِمُؤَقِّدٍ کس کے ساتھ تاقید والے حرف وغیرہ سے استحسان عداتِ تاقید سے استحسانا فِسَّانی کس میں اس کو تقویت دینا مؤقِّد سے استحسان کے طریقے پر یہ بھی ایک فِسَّانی دوسرے طریقہ تھا وَجُوبُ وَتَّاقِيدِ بِحَسْبِ الْإِنْكَارِ فِسَّالِ اور تاقید کا وَجُوب مُؤَلَانَا بِحَسْبِ الْإِنْكَارِ انکار کے اعتبار سے جتنا انکار اتنی تاقید یہ کونسا طریقہ تھا تیسرے طریقے میں ایسا تھا تو ان کا نام کیا رکھا اخراج انعالی مختز کلام کو ادا کرنا ہے مختزہ ظاہر پر بھئی اب یہ لفظ آئے مختزہ ظاہر ابھی تک تو ہم پڑھتے آ رہے تھے مختزہ حال کلام کو ادا کرنا مختزہ ہے اب کہہ رہے ہیں مختزہ ظاہر تو علامہ تفتہ ذانی آپ کو بتلائیں گی کہ یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے ملونا یہ وہی جو آپ مختزہ حال پڑھتے آئے ہیں حال دراصل دو قسم پر ہے ایک ظاہر ہے اور ایک خفی ہے حال کتنی قسم پر دو قسم پر ہے ایک حال ہے ظاہر اور ایک کیا ہے خفی ہے جی تو یہ کیا ہوا مالانا ظاہر حال کیا ہوا مختزہ ظاہر کا معنی ہے مختزہ ظاہر یعنی حال کا ظاہر یہ تقاضہ کر رہا ہے حال کا ظاہر کیونکہ حال کی کتنی قسمیں ہیں ایک حال وہ ہے جو ظاہر ہے اور ایک جو خفی ہے تو ظاہر بھی ایک قسم خفی بھی ایک قسم جیسے کلمہ اسم بھی ہے فیل بھی ہے اور معلوم ہوا ہر اسم کیا ہوگا کلمہ ہوگا لیکن کیا ہر کلمہ اسم ہوگا بلکہ وہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور معلوم ہوا ہر حال ہر ظاہر وہ کیا ہوگا حال بھی ہے لیکن ہر حال ظاہر نہیں ہوگا تو ظاہر اخص سے مطلق ہوا اور حال کیا ہوا عام میں مطلق ہوا وَهُوَ اَخَصُ مُطلقًا مِن مُقْتَضَى الْحَالِ مُقْتَضَى زَاہِر وہ اخص سے مطلق ہے کس سے مُقْتَضَى ہے لِأَنَّ مَعْنَاهُ مُقْتَضَى زَاہِرِ الْحَالِ اس لیے کہ مُقْتَضَى زَاہِر کا مانع ہے مُقْتَضَى زَاہِرُ الْحَالِ فَكُلُّ مُقْتَضَى زَاہِرِ مُقْتَضَى الْحَالِ ہر مُقْتَضَى زَاہِر کیا ہے مُقْتَضَى حَال ہے من غیر اعکس لیکن اس کا اعکس نہیں یعنی ہر مُقْتَضَى حَال مُقْتَضَى زَاہِر نہیں کیسے نہیں صورت مثال دے رہے ہیں کما فی صورت اخراج الْقَلَامِ جیسے آپ ایک کلام لے کر آتے ہیں جو مقتضی ظاہر کے خلاف ہوتا ہے تو اب یہ کلام مقتضی ظاہر کے خلاف تو ہے لیکن مقتضی حال کے خلاف نہیں جیسے کہ اخراج کلام کس پر اعلیٰ خلاف مقتضی ظاہر ادا کرنا اس کو خلاف مقتضی ظاہر پر اب یہ کلام کس پر ہے مقتضی حال پر تو ہے لیکن ولا یکون والا مقتضی ظاہر لیکن مقتضی ظاہر پر نہیں ہے وَكَسِيرَمَّا يُخْرَجُ الْقَلَامُ عَلَىٰ خِلافِهِ اور بساوقات ادا کیا جاتا ہے کلام کو کس پر خلاف پر یعنی خلاف مقتضی ظاہر کے خلاف کلام کو لایا جاتا ہے فَيُجَعَلُ غَيْرُ السَّائِلِكَ السَّائِلِ پس کر دیا جاتا ہے غیرِ سائل کو کس کی طرح سائل کی طرح یعنی وہی طالب یا طالب بھئی وہ آپ نے پڑھا نہیں بھئی متردد تھا جو متردد ہے وہ حکم کو کیا کر رہا ہے طلب کر رہا ہے تو وہ طالب سائل ہی ہوا نا کبھی کبھا غیرِ سائل کو کس کے درجے میں اتار دیتے ہیں سائل کے درجے میں جب پیش کر دیا جائے غیرِ سائل کے سامنے جو اس کے لئے اشارہ کرتا ہے کس کے لئے غیرِ سائل کو لئے اشارہ کرتا ہے بالخبری کس چیز کو خبر کو اشارہ کرتا ہے فَيَسْتَشِّفُ غَيْرِ السائلِ پس دیکھتا ہے غیرِ سائل استرشاف کو کیا معنی دیکھنا فَيَسْتَشِّفُ غَيْرِ السائلِ پس دیکھتا ہے غیرِ سائل لَهُ کس کو دیکھتا ہے عَلِلْخَبْرِ یعنی خبر کو بھئی کہتے ہیں بسہ اوقات غیرِ سائل کو کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں اس کو متردد نہیں لیکن اتار لیا ہم نے متردد کے درجے میں مثال جیسے اس کے سامنے آپ نے کلام ذکر کیا اس کلام نے آنے والے خبر کی طرف کچھ نہ کچھ کیا کر دیا اشارہ کر دیا اشارہ کر دیا تو اس اشارے کی وجہ سے اب وہ کیا کرنے لگتا ہے انتظار کرنے لگتا ہے حکم کا انتظار کرنے لگتا ہے تو وہ انتظار فَيَسْتَرْشِفُ غَيْرُ السَّائِلِ لَهُ اَلِلْخَبْرِ پس دیکھتا ہے غیرِ سائل خبر کو یعنی یَنْزُرُ إِلَيْهِ خود بتلا رہے ہیں یسترشفو کا کیا مانا یانزورو دیکھتا ہے اس کی طرح یقال استشرف استشرف شیعہ محاورہ بتلا رہے ہیں بھئی یا استشرف یا استشرف کے عربی میں کیا مانے آتے ہیں کہا جاتا ہے استشرف شیعہ کب اذا رفع رأسہ ہو جب کسی شخص نے اپنے سر کو بلند کیا یانزور اِلَيْهِ اس چیز کی طرف دیکھت رہا ہے وَيَبْسُو تُقْقَفَهُ اور اس نے کیا کیا پھیلایا ہوا ہے اپنے ہاتھ کو ہتیلی کو فَوْقَلْحَاجِ بِ عبروں پر جی فَوْقَلْمُسْتَذِلِّ مِنَ الشَّمْسِ جیسے سورج سے سایا لے رہا استشرف شیعہ کیا مانا کسی چیز کی طرف دیکھنا لیکن مطلق دیکھنا نہیں والا مطلق دیکھنا بلکہ تین چیزیں ہیں ایک یہ کہ سر بھی بلند کیا انتظار کسی چیز دور چیز کی طرف سر بھی بلند کیا اور کیا کیا مالا اپنے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا بھئی انتظار کرنا جیسے کہ سایا لے رہا ہے اور اس چیز کی طرف دیکھ بھی رہا ہے تین چیزیں ہوئی ہیں سر بلند کرنا دیکھنا بھی اور ہاتھ بھی رکھنا ماتھے پر سایا لینے کے لیے اس کو کیا کہتے ہیں استشراف یہاں مطلق دیکھنے کے معنی میں تو وہ غیر سائل خبر کو دیکھنے لگتا ہے استشراف طالب المترددی کس کی طرح دیکھنے لگتا ہے طالب المتردد کے دیکھنے کی طرح جیسے اس آیت میں ہے وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا لَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ خطاب نہ کریں مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اِلَّا تَدْعُنِي بتلایا خطاب یہاں کیا مراد ہے خطاب دعا مراد ہے کیا مراد ہے ویسے خطاب نہیں مراد یعنی خطاب کی ایک نوح مراد ہے اے نوح علیہ السلام آپ مجھ سے دعا نہ کیجئے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کیا کیا ہے ظلم کیا ہے معلوم ہوئے اس سے معلوم ہوئے ایک بات کہ اللہ ناراض ہیں اس قوم سے کیا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں مجھ سے ان کے بارے میں دعا نہ کیجئے لیکن اب اس کلام سے اتنا پتہ چل گیا کہ ناراض ہیں جی تو اس سے مخاطب کے ذہن میں ایک تردد پیدا ہوا کہ معلوم ہوا کہ ان پر عذاب تو حق ہو چکا ہے عذاب کیا ہے یعنی اللہ ناراض ہیں عذاب ان پر ثابت ہو چکا ہے اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں دعا بھی نہ کرو لیکن پتہ نہیں ان کے وہ محکوم آلے بالغرق ہیں یا نہیں یعنی ان پر غرق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے یا فیصلہ بھی نہیں ہوا تو تردد آیا تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا انہم مغرقون تاقید کے ساتھ کہ بے شک وہ کہیں غرق ہونے کیے جائیں گے ہونے والے ہیں سمجھ میں آیا بھئی وہ غرق کیے جانے والے ہیں بات سمجھ میں آئی بھئی لیکن ایک بات یاد رکھنا یہاں بالفعل تردد نہیں مراد اگر بالفعل تردد پیدا ہو جائے تو یہ نسال ہی اس کی نہیں بنے گی جس کے وہ ذکر کر رہے ہیں ورنہ تو وہ سائل بن جائے گا کیا بن جائے گا اگر واقع بالفعل ذہن میں تردد آ جائے پھر تو وہ سائل بن جائے گا اور ہم نے تو کیا کہا کہ غیر سائل ہے لیکن ہم نے کیا بنا دیا سائل کے درجے میں اتار دیا بات سمجھ میں آئی جی تو یوں کہیں اس کلام سے چونکہ تردد کے پیدا ہونے کا امکان تھا کیا تھا بس امکان کو ہم نے وجود کے درجے میں اتار لیا کہ گویا تردد ہے ہی اور جب تردد ہے تو پھر کیا لانا چاہیے تاقید لانی چاہیے اس لئے اللہ نے بھی کیا ذکر فرمائی تاقید انہم مغرقون بات سمجھ میں آئی سب کو اے لا تدعونی یا نوح اے دعا نہ کیجئے مجھ سے اے نوح فی شانی قومی کا اے فی حالی قومی کا اپنی قوم کے حال کے بارے اپنی قوم کے حال کے بارے میں وستدفاع اور ان سے عذاب کو دور کرنے کے بارے میں دعا نہ کیجئے بشفاعتی کا یہ بات تصویریہ ہے بسورت اپنی شفاعت کی بسورت اپنی شفاعت کی صورت میں ان کے لئے دعا نہ کیجئے فہاد القلام پس یہ کلام جو ہے یولووح بالخبر تلویح یہ کلام اشارہ کرتا ہے بالخبر کس کو خبر آگے آنے والی خبر کا کیا کر رہا ہے کچھ نہ کچھ اشارہ کر رہا ہے کیونکہ اللہ کی ناراضگی تقیقی تو پتہ چل گیا اب آگے پتہ نہیں غرق ہونے کا فیصلہ ہوا ہے یا فیصلہ یہ کلام اشارہ کر رہا ہے خبر کا تلویح ایک نو کا اشارہ ویشرو اور کیا کر رہا ہے اطلاع دے رہا ہے بِأَنَّهُ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَا کہ ان پر عذاب حق ہو چکا ہے فَسَالَ الْمَقَامُ مَقَامًا اَنْ يَتَرَدَّدَ الْمُخَاتَبُ فِي پس مقام وہ مقام بن گیا کہ متردد ہوتا ہے کون والانا مخاطب فِي أَنَّهُمْ اس بارے میں حَلْصَارُ مَحْكُومًا عَلَيْهِمْ بِالْعِغْرَاقِ کہ کیا وہ جو قوم والے ہیں محکوم عَلَيْهِ بِالْعِغْرَاقِ ہو چکے ہیں املا یا نہیں یعنی غرق کیے جانے کا ان پر فیصلہ ہو چکا ہے یا نہیں فَقِيلَتُ قَحَا گیا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شقیقیناً وہ کیا ہیں غرق کیے جانے والے ہیں مؤکد مؤکد کلام اَيْهُمْ مَحْكُومُنَ عَلَيْهِمْ بِالْعِغْرَاقِ یعنی وہ محکوم عَلَيْهِمْ بِالْعِغْرَاقِ ہو چکے ہیں دیکھا بھئی کیا ایک مثال کیا گزری جتنا انکار شدید اتنا ہی تاقیدات بھی زیادہ آئیں گے انکار اشد ہو تو تاقیدات اور زیادہ لے کر آئیں گے اب ایک مثال اس کی گزری محلانہ کہ کلام کو خلاف مختزع ظاہر کے لائے مختزع حال نہ کہو مختزع حال تو ہے مختزع ظاہر کے خلاف ہے یعنی یہ وہ حال ہے جو خفی تھا کیا تھا خفی تھا ظاہر تو کیا تقاضہ کر رہا تھا یہ تو سائل ہی نہیں ہے سائل نہیں ہے تو اس کے سامنے افتدائی کلام پیش کرو لیکن حال خفی کیا تقاضہ کر رہا تھا کہ یہ جو کلام ہے یہ اس میں اس سے امکان آ گیا کس چیز کا تردد کا جب تردد کا امکان آ گیا تو اب یہ بھی حال ہے لیکن کیا ہے خفی ہے ظاہر حال نہیں جی تو بس حقات کلام کو نکالا جاتا ہے خلاف مختلف ظاہر جی تو غیر سائل کو کیا بنا دیا آپ نے سائل ویو جعلو غیر المنکر کل منکر کبھی کبھار منکر کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے غیر ہاں غیر منکر کو کس کے درجے میں ایک شخص ایک چیز کا منکر نہیں ہے آپ نے کس کے درجے میں اتار لیا منکر کے درجے میں اتار لیا اور اس کے سامنے پھر منکر والا کلام پیش کیا تو غیر منکر منکر تھا اس کے سامنے کلام کون سا ذکر ہونا چاہیے تھا نام نام لو کلام کون سا ذکر ہونی چاہیے تھی غیر منکر کے سامنے ابتدائی یا طلبی ہونی چاہیے تھی لیکن آپ اس کے سامنے کون سی کر رہے ہیں انکاری یعنی تاقیدات کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں کب جب کہ اس پر وہ انکار تو نہیں کر رہا لیکن اس پر کچھ ایسی علامتیں ہیں وہ علامتیں بتلا رہی ہیں انکار کی کوئی علامت یعنی اس میں پائی جا رہی ہیں وہ انکار نہیں کر رہا لیکن انکار کی علامت پائی جا رہی ہیں وَيُجْعَلُ غَيْرُ المُنْكِرِ قَلْ مُنْكِرِ اِذَا اللَّا حَالَيْهِ اَيْزَا حَالَيْهِ یعنی ظاہر ہو جائے منکر اس پر اَيْا اللَّا غَيْرِ المُنْكِرِ غَيْرِ منکر پر شَيْءٌ مِّنْ اَمَارَاتِ الْإِنْكَارِ انکار کی علامتوں میں سے کوئی علامت کچھ ظاہر ہو جائے جیسے حجل ابن نظلہ کا شعر ہے جَا شَقِقُنْ عَارِضًا رُمْحَهُ اِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ جی شاعر کیا کہتا ہے جَا شَقِقُنْ عَارِضًا رُمْحَهُ اِنَّ بَنِي عَمِّكَ فِيهِمْ رِمَاحُ اب وہ منکر تو نہیں ہے لیکن اِنَّ لے کر آئے شاعر کہتا ہے شقیق آیا آدمی کا نام ہے اور نیزہ اس نے چوڑائی میں رکھا ہوا تھا کس میں چوڑائی میں رکھا ہوا تھا سمجھ میں آئے بھئی دشمن کی طرف جائیں نیزہ یوں رکھنا چاہیے اس نے یوں رکھا ہوا تھا گدے پر سوار ہے اور پاؤں پر یوں نیزہ رکھا ہوا ہے رانوں پر تو شاعر کہتا ہے شقیق آیا اس حال میں کہ اس نے کیا کیا ہوا تھا نیزہ چوڑائی میں رکھا ہوا تھا جی تو شاعر اس سے کہتا ہے بے شک تیرے جو چچہ ذات ہیں ان کے پاس کیا ہیں نیزے ہیں اب دیکھو اِنَّ کے ساتھ کلام کو ذکر کیا حالانکہ اس شقیق نے کوئی انکار کیا کہ میرے چچہ ذات جن کی طرف میں جا رہا ان کے پاس نیزے نہیں انکار نہیں کیا لیکن انکار کی علامت موجود ہے ان کے ساتھ تو تیری لڑائی ہے اور تو ان کی طرف جا رہا ہے اور نیزے کو تُو نے رکھا ہے چوڑائی کے اندر معلوم وہ تو بغیر تیاری کی اور بغیر توجہ کے ہے کیوں اس لئے ایسا ہے کیونکہ تیرا یہ خیال ہے کہ ان کے پاس انکار کر رہا تو اس علامت انکار کی وجہ سے وہ منکر تو نہیں لیکن ہم نے کس کے درجے میں اس علامت کی وجہ سے اتار لیا منکر کے درجے میں اور اسے کیا کہا ان کے پاس بھی نیزے ہیں جا شقیق آیا شقیق اسم رجول چھوڑائی میں اس حال میں کہ اس نے چھوڑائی میں رکھا ہوا تھا اپنے نیزے کو رکھنے والا تھا اس کو چھوڑائی میں پس وہ تو انکار نہیں کر اس بات کا کہ اس کے چچزاد ان کے پاس کیا ہیں نیزے اس کا وہ انکار نہیں کر رہا لیکن اس کا آنا اس حال میں واضحان لرمح عال عارضی کہ اس نے رکھا ہوا تھا نیزے کو کس بر چھوڑائی میں من غیر التفات ان بغیر توجہ کے و تحیع ان اور بغیر تیاری کے امارت تو یہ کیا ہے نشانی ہے کس کس چیز کی کہ انہو یا تقد کہ اس کا یہ گمان ہے ان لارمح فیہم کہ ان میں کوئی نیزا ان کے پاس ہے نہیں بلکہ سارے کے سارے نہتے ہیں لا صلاح ماہم ان کے پاس اسلحہ ان کے پاس نہیں ہے فنزل منزل تال منکری پس اس کو منکر کے درجے میں اتار لیا گیا اور خطاب کے طریقے پر اس سے کلام کیا گیا خطاب کے التفات کے طریقے پر اسے خطاب کیا گیا بھئی التفات یہ آپ آگے جا کر پڑھیں گے بلاغت کی اسطلاح ہے مولانا بلاغت کی سمجھ میں آیا کلام کے تین طریقے ہیں مولانا ایک تکلم ایک خطاب اور ایک غیبت ایک میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں متقلم ہوں جس سے بات کر رہا ہوں وہ کون ہے مخاطب جو غائب ہے وہ کون ہے وہ تیسرا ہے وہ کون ہے غائب مثلا میں نے کہا زید قائم میں ہوں متقلم میرے سامنے مخاطب اور زید ہے وہ کیا ہے غائب ہے جی تو التفات مخاطب اپنی بات کر رہا ہے متقلم کے سیغل آ رہا ہے یا قوت کیا ہوگا مخاطب کے سیغل آئے گا اس کی بات کر رہا ہے یا کس کی بات کرے گا تینی صورتیں ہیں مولانا تو کلام کے ایک طریقے کو کے بعد انتقال کرنا دوسرے طریقے کی طرف اس کو التفات کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں التفات کہتے ہیں بلاغت کی اسلام آپ پڑھیں گے اسی کتاب میں سمجھ میں آیا بھئی اور یہ کئی نکتوں کی وجہ سے کیا جاتے ہیں مثلا ایک بات یاد رکھیں جو اس میں ظاہر ہوتا ہے نا ظاہر یہ غائب کے درجے میں ہوتا ہے کیونکہ متقلم اپنے آپ سے تعبیر اپنے نام سے کرتا ہے یا انا کی ضمیر سے مخاطب کی تعبیر کرتا ہے انتا وغیرہ سے نام نہیں لیتا اپنا لیتا مخاطب کا لیکن جو غائب ہوتا اس کا عموما کیا لیتا ہے نام لے گا تو نام جب بھی لے مالانا وہ کیا ہے کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں نام کس کے درجے میں ہے یعنی اس میں ظاہر کس کے درجے میں ہے غائب کے درجے میں بات سمجھ میں آئی بھئی مرسلم دیکھو قرآن میں ہے الحمد للہ رب العالم لفظ اللہ لے کر آئے اور لفظ اللہ کس درجے میں ہے یہ تکلم ہے خطاب ہے غیبت ہے غیبت ہے مولانا کون سا طریقہ ہے لفظ اللہ لے کر آئے نام کس کے درجے میں ہوتا ہے متقلم بھی نہیں مخاطب ہوتا تو کیا کہتے آنا مخاطب ہوتا تو کیا کہا جاتا یہ تو نہ آنا ہے نہ آنتا ہے نام ہے مثلا زید آرہ ہے زید کس درجے میں ہے تو الحمدللہ میں لفظ اللہ آ رہا ہے یہ کون سی صورت ہے کلام کی غائب کی غائب کی تمام تعریف اللہ کے لئے آگے چلتے الرحمن الرحیم جو کیا ہے رحمن ہے رحیم ہے مالک عمدین جو کیا ہے قیامت کے دن کا مالک ہے آگے ایا کا نابد ہم تیری اب ادھا غائب کی بات چاہ رہی تھی اللہ ایسا اللہ ایسا ہے اس کی یہ صفت ہے اب اگزام خطاب کی تیرے اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو دیکھا غیبت سے منتقل ہوئے کس کی طرف خطاب کی طرف اس کو کہتے ہیں التفات ایک طریقے سے منتقل ہونا کس کی طرف اس کو تو یہ مالانا پانچ سورتیں بن جائیں گی تکلم سے کدھر چلے جائیں خطاب کی طرف خطاب سے کدھر چلے جائیں غائب کی طرف خائب سے کدھر چلے جائیں ہاں آپس میں سب کی کوئی چھے سورتیں بن جائیں تو یہ انتقال ہے اب دیکھو اس شیر کے اندر کیا تھا مالانا جائش شقیق نام آیا اور نام کا ذکر کرنا یہ کون طرف تک طریقہ ہے غائبت کا اور آگے کہہ رہے انہ بنی حمی کا ضمیر لیا خطاب آلے تو یہ خطاب شروع پہلے اس کو غائب کے درجے میں رکھا تھا اس آدمی کو اب مخاطب کے درجے میں اتار لیا کے طریقے پر اس سے خطاب کیا گیا بِقَوْلِ اِسْقَوْا اِنَّ بَنِ عَمِّكَ فِيْهِمْرِ مَاحُورِ مَاحْجَمَعِ رُمْحَوِّ بے شک تیرے چجزات جو ہیں ان میں بھی نیزے ان کے پاس بھی نیزے ہیں مُؤَقَدًا بِئِنَّ یہ کلام مُؤَقَد ہے اِنَّ کے ساتھ وَفِي الْبَيْتِ جِ عَلَا مَاحَ عَلَيْهِ الْاِمَا مَرْزُقِ فرماتے ہیں اس شیر کے اندر شائر نے شقیق کا بڑا مزاک اُڑایا ہے شائر نے کیا کیا ہے شقیق کا مزاک اُڑایا اور اس کے ساتھ استحضا کیا ہے گویا شائر اس کو یہ کہنا چاہتا ہے اس کو تانہ دے رہا ہے کہ تو اتنا کمزور اور بزدل ہے اگر تجھے پتہ چل جاتا کہ تیرے چچزار جو ہیں ان کے پاس کیا ہیں نیزے ہیں تو کبھی میدان جنگ کا رخ نہ کرتا کبھی بھی میدان جنگ کی طرف بلکہ میدان جنگ کا رخ تو چھوڑو تیرے بازوں میں اتنی قوت ہی نہیں ہونی تھی کہ تُو کیا کرتا نیزے کو اٹھا لیتا سمجھ میں آیا مزاک اُڑا رہا ہے کہتے ہیں یہ اسی طرح مزاک ہے جیسے ایک اور شاعر نے اڑایا تھا کسی کا یوں مانا دیکھئے وہ تیسی چوتھی سطر میں آ رہا ہے فَقُلْتُ لِمُحْرِزٍ لَمَّلْتَقَيْنَا تَنَكَّبْ وَلَا يُقَتِّرْكَ الزِّحَامُ میں نے محرز سے کہا لَمَّلْتَقَيْنَا جب ہمارا آمنہ سامنا ہوا مل گیا بھئی میں نے محرز سے کہا جب ہمارا آمنہ سامنا ہوا محرز سے کوئی ہوگا جنگ میں سامنے میرے آیا تو شاعر کہتا ہے میں نے اسے کہا تَنَكَبْ ایک طرف ہٹ جا لَا يُقَتِّرْكَ زِحَامُ یہ حجوم کہیں تجھے اپنے قدموں تلے روند نہ ڈالیں لڑنا تو چھوڑو کیا یہ حجوم کہیں تجھے اپنے قدموں تلے لڑائی آرہی ہے لشکرہ لوگ آرہے ہیں تو ایک طرف وہ جب کہیں تجھے روند نہ ڈالیں روند کر ایک طرف نہ ڈالیں سمجھ میں آیا تو یہ اسی انداز میں ہے وَفِ الْبَیْتِ اور شیر کے اندر حَلَامَ اَشَارَ اِلَيْهِ بِنَابَرُ اس کے جس کی طرف اشارہ کیا ہے امام مرزوقینِ تَحَكُمُن وَسْتِحْزَعُن تَحَكُمُ وَسْتِحْزَعُ کا ایک معنہ ہے مولانا مذاق اڑانا تحقیر کرنا مذاق ہے اور استحضا ہے قَأَنَّهُ يَرْمِهِ گویا کہ وہ اس کو تانہ دے رہا ہے گویا کہ وہ اس کو تانہ دے رہا ہے بِأَنَّهُ مِنَ الزَّوْفِ وَالْجُبْنِ کہ وہ زوف اور مین بمانے باقے ہے مین بمانے کہ وہ بِززوفِ وَالْجُبْنِ کس کے ساتھ ہے زوف اور جبن بزدلی کے ساتھ یعنی وہ ایسے زوف اور بزدلی ہے اس کے ساتھ بِحَيْسُ اللَّوْ عَلِمَ اگر وہ جان لیتا اَنَّ فِيهِمْ رِمَاحَن کے چچزات جو ہیں ان کے پاس بھی نیزیں ہیں لَمَلْتَ فَتَح تو وہ متوجہ نہ ہوتا لِفْتَ لِفْت کہتے ہیں جانب جانب کفاح کہتے ہیں لڑائی جنگ کو تو وہ متوجہ ہی نہ ہوتا جنگ کی جانب وَلَمْ تَقْوَ يَدُهُ لَمْ تَقْوَ يَدُهُ اور قوت نہ رکھتا اس کا بازو عَلَى حَمْلِ الرِّمَاحِ کس چیز پر نیزے اٹھانے پر یعنی اس کے بازو میں ہمت ہی نہ ہوتی نیزے اٹھانے تو یہ تحکم ہے اور استحضاء ہے عَلَى طَرِيقَةِ قَوْلِهِ اس شاعر کے قول کے طریقے پر یہ جو آگیا اس شاعر کے قول کے جیسے اس میں ہے شِعْ فَقُولْتُ لِمُحْرِزِن میں نے کہا محرِز سے لَمْ مَلْ تَقَيْنَا جب ہمارا آمنہ سامنا ہوا التقام آنا آمنہ سامنا ہونا مُتْبھیڑون تَنَقَبْ اَتَجَنَّبْ ایک طرف ہٹ جاؤ لا يُقَتِّر کا قطر يُقَتِّر تَقْتِر کن کا معنہ ہے کنارے پر ڈال دینا کیا کرنا تجھے کہیں کنارے پر نہ ڈال دیں الزحام یہ حجوم یرمی ہی شاعر اس کو تانہ دے رہا ہے کس کو محرِز کو بِأَنَّهُ لَمْ يُبَاشِر اَشْعَدَائِدَا کہ اس نیک باشرہ یُبَاشِر کا معنہ تا ہے سرانجام دینا کسی کام کو خود سرانجام دینا یعنی مراد علم یُبَاشِدَائِد کو سرانجام نہیں دیا یعنی ان کو دیکھا نہیں کبھی اس نے سختیوں کو دیکھا نہیں سختیوں سے کبھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی وَلَمْ يُدْفَع الٰم مزائق میں جمع کر دینے والی یعنی میدان جنگ میدان جنگ کی تنگ جگہوں کی طرف کبھی اس کو پھینکا یعنی کبھی اس کو پیش نہیں آئیں گویا کہ اس پر کیا کیا جاتا ہے خوف کیا جاتا ہے محرس پر ڈرہ جا رہا ہے کیا کہ اس کو روند دالا جائے گا کس کے ساتھ قوائم خدموں سے اس کو کچ شاید کہہ رہا ہے گیا اس پر خوف کیا جا رہا ہے کہ اس کو خدموں سے کچل دیا جائے گا کہیں ایسا نہ ہو جائے جیسے کس پر خوف کیا جاتا ہے عورتوں اور بچوں پر لقلت غنائی بوجہ اس شخص کے قلت نفع کے وزوف بنائی اور زوف بدن کے غناء کہتے ہیں نفع اور بنا کہتے ہیں ساخت ساخت بدن تو کہتے ہیں یہ جو محرز ہے نہ تو اس کا کوئی نفع ہے خاص اور بدن کے اعتبار سے بھی یہ بڑا کمزور ہے جیسے عورتیں اور بچے ہوتے ہیں تو اس لئے اس پر خوف ہے کہیں یہ جنگ کے اندر کیا ہے خدموں تلے آ کر کچھ لہی نہ جائے بس هذا هو المرآن اللہ را لن جائے تل کلم